نامو دن صلی اللہ رسول کریم امباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم حقیم عاصف علی راو آج کا جو موضوع انترتیب دے رہے ہیں وہ موضوع سپیشل اس حوالے سے ہے کہ ہماری جسم میں اکثر وقت دردوں کا معمول ہوتا ہے ہماری جسم کے اندر ورم بن جاتے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں سرنجا شیری سرنجا شیری ایک جڑ ہے جیسے روٹین میں شکرکندی دیکھتے ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہے پھر آلو دیکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی درست کی جڑ ہے جو گٹھی ہوئی شکل کے اندر ہوتی ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ قدر مٹھاس لیے ہوتا ہے یعنی کچھ کہلے نمکین حلکہ لکر کچھ مٹھاس لیے ہوتا ہے اب اس کا مزاج کیا ہے اس کا مزاج گرم تر ہے اور یہ چونکہ گدودے ناکلا کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے اس کا رلیشن بنتا ہے لہٰذا یہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ سا خارج کرتا ہے لیکن اس کا استعمال محلل رام جیسے ورم بن جاتے ہیں ان کو تحلیل کرنے کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ازلاتی کیفیت کی ویسے خوشکی کی ویسے جسم کے اندر خون گاڑا ہو جاتا ہے تضابیت کی ویسے تو پھر صدا جسم کے اندر ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس کا استعمال صدا کو کم کرنے میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے تو یہ ملین مسل اور ملین بھی ہے اور مسل بھی ہے یوں سے میرے پکھانے کو کھول کے لاتا ہے تو اسی طرح یہ جسم کے اندر جو خوشکی کی ویسے رتوبہ ترکی ہوتی ہیں یہ جم جاتی ہیں ان کو اخراج کرنے کا باعث بنتا ہے ملین اور مسل اثرات کی وجہ سے یہ آنٹوں کے صدے کھولنے کا بھی باعث بنتا ہے لیکن اس کے جو ہم مزاج عدویہ ہیں جیسے مثال کے طور پر نشادر کہلیں میرے سیاہ کہلیں آہ یا سونڈ کہلیں آپ یہ بھی گرم تر مزاج کی عدویات ہیں اسی قبیل کی عدویات ہیں سرنجہ شریبی اسی قبیلے کی عدویات ہیں اب مثال دیتے ہیں اگر کسی انسان کو دردوں کا پرابلم ہے زیادہ دردیں ہوتی ہیں تو پھر اور وہ دردوں کی جو وجہ ہے وہ ازلاتی کیفیت ہے یعنی خوشکی کا بڑھ جانا ہے خوشکی کا اجتماع ہے تو ایسی حالت میں آپ آہ کالی مرچ کالی مرچ سو گرام لے لیں اس کے بعد آپ سننجہ شریبی سو گرام لے لیں اس کے بعد آپ سنڈ سو گرام لے لیں اگر آپ ان تینوں کا پاورڈر بنا کر استعمال کرتے ہیں تو ایک چمچ صبح دوپیر شام جیسے مثال کے طور پر کم از کم جو چمچ کی اندر کونٹیٹی ہونی چاہیے وہ ایک ماشے سے دو ماشے دیڑھ ماشے کے درمیان ہونی چاہیے جو صبح دوپیر شام استعمال کیا جائے نیم گرم پانی کے ساتھ تو یقینا یہ جوائنس کی جو پین ہیں ہماری جسم کی جو دردیں ہیں اس میں بہت زیادہ فائدہ پہنچانے کی اصلاحیت رکھتا ہے لیکن میں پھر وہی بات کہنا چاہوں گا کہ اس کا استعمال سنجہ شریبی کا استعمال چونکہ اس کا مزاج گرم تر ہے اور گرم تر مزاج کے حامل ہونے کی وجہ سے یہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لہذا جہاں پہ خشکی کا مزاج ہوگا وہاں پہ یہ خشکی کو کم کرنے میں انسان کی ہیلپ کرے گی لیکن سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ رتوباج کا اجتماع خشکی کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ تر چیز مکھن ہے دیسی گھی ہے دودھ ہے یہ چیزیں خشکی کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں لیکن اگر حقائق دیکھتے ہیں تو یقینا ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ چیزیں خشکی کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں شاید یہ پہلے وقتوں میں پوسیبل ہو لیکن ابھی چونکہ خاد اور سپرے اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے کھانے پینے چینج ہو چکے ہیں پہلے وقتوں میں یہ کھانے نہیں ہوا کرتے تھے تو اس وقتوں میں اگر خشکی ہوتی تھی تو یقینا اس کا کنٹرول یہ کر سکتی تھی چیزیں لیکن ابھی جو ہماری بھیسے دودھ دیتی ہیں ان کو آکسی ٹاکسن لگایا جاتا ہے وہ انجیکشن لگایا جاتے ہیں کہ جو زبردستی دودھ کو پورے جسم میں سے نچوڑتے ہیں اور اس انجیکشن کے اثرات بھی ہمارے دودھ میں موجود ہوتے ہیں اگر ایسا ہو کہ بہت کم ایسی جگہ پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھیسوں کا دودھ دھونے کے لیے ان کے جانوروں کو استعمال کیا جائے ان کے بچوں کو استعمال کیا جائے اب کراچی کے اندر سپیشلی لاہور کے اندر جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو بچوں کو بھیس کے بچوں کو لے جائے نہیں جاتا یا گائے ہے یا بھینس اس کے بچوں کو وہاں نہیں لے جائے جاتا ان کو یہی سیل کر دیا جاتا ہے اور ان کو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو انجیکشن لگا کے اکسی ٹوکسن لگا کے اس سے دودھ وصول کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر وہی گوشت اکثر مارکیٹ میں جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں اگر وہ نظر ماریں اور چونکہ مجھے بھی جانے کے اتفاق ہوا تو وہاں پہ جو گوشت کی حالت ہوتی ہے وہ سب انسان دیکھتے ہیں ایسا گوشت ہوتا ہے کہ انسان کو دیکھ کے کھانے کو تو کیا دل کرے ایسے لگتا ہے کہ الٹیا جائے گی کیونکہ اس گوشت کے اندر وہ وہ کوالٹی موجود ہی نہیں ہوتی کیونکہ اکسی ٹوکسن لگنے کے بعد پھر وجود کے اندر وہ طاقت نہیں رہ پاتی بیسے ختم ہو جاتی ہیں وہ جو دودھ لیا جاتا ہے زبرت سے لیا جاتا ہے اور بچوں کو کیوں دور کر دیا جاتا ہے اس لیے دور کر دیا جاتا ہے کہ جو دودھ بچوں نے پینا ہے وہ دودھ بھی ہم سیل کر کے اسے فائدہ اٹھائیں گے لہٰذا کسی بھی چیز کا دنیا میں استعمال ہے اللہ رب نے ایک وقت کے تحت کیا اور اس کا استعمال آج بھی اسی طرح فائدہ من ثابت ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا وہ فائدہ کس لیے نہیں پہنچتا کہ اگر جب تک صحیح مزاج آپ ترتیب نہیں دیں گے اس کے مطابق صحیح عدویات ترتیب نہیں دیں گے تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے جیسے کسی انسان کو اگر کانسٹیپیشن خشکی کی وجہ سے ہے تو یہاں پہ اگر حریر بہیڑا عاملہ استعمال کرتے ہیں تو آپ سے بڑا بے فکوف کون ہے کیونکہ یہ تو بزاتے خود صدا کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں تو آپ صدا کو پیدا کرنے والی چیزوں سے صدا کا اخراج کیسے کر سکتے ہیں اس سے تو بلکہ صدا اور بڑھتا چلا جائے گا اور وہ نقصان کا باعث ہوگا تو یقیناً سنجا شیری ایک بہترین چیز ہے اگر اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز ہمارا مزاج ہوتا ہے اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو تمام وہ چیزیں آہ ڈراب کرنا پڑتی ہیں جو جسم میں خشکی پیدا کرنے کے ساتھ خون کو گھڑا کرنے کا باعث بنتی ہیں یا خون کے دباؤ کو انسان کے مسکولر سسٹم کے اوپر بڑھا دیتی ہیں اپنا اپنے دوست اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وامالینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ